ان کا میں بلکل سپورٹ نہیں کر رہے ہوں کیونکہ ان کے اصلی چہرہ بھی میں دیکھ چکی ہوں لیکن جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے سب مل کر ان کے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے سب سے پہلے پلسطین والوں کے لئے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یارب العالمین ریکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو اس لئے ہٹ کیجئے کہ جب بھی میری کوئی ویڈیو اپلوٹ ہوگی سب سے پہلے آپ لوگ کو نوٹفیکیشن ملے گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریکشن انکل جی کی یہ حالت کی ذمہ دار کون ہے کس نے انکل جی کے ساتھ اتنا برا کیا انکل جی تو ایک دن بھی شوٹ نہ کرے ویڈیو نہ بنائے بلاغ نہ بنائے رکتے نہیں ہیں اب وہ کیوں رک گئے اچانکہ ان کی ویڈیو آنا کیوں بند ہو گئی انکل جی کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بچے ہو کر بھی سارے کمانے والے ہیں سارے اچھے خاصے آرنڈ کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کا کیار کرنے والا نہیں ہے مطلب دل سے ان کو کوئی پیار نہیں کرتا ہے کوئی کیار نہیں کرتا ہے انکل جی جب ہی اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں ان کے بچے ان کو کانٹنٹ بنا لیتے ہیں ان کے بچے ان کو یوٹیوب کا کانٹنٹ بنا لیتے ہیں مطلب ان کو کھانا کھلائیں گے تب بھی آن کیمرہ دکھانا ہے ان کے خدمت کریں گے تب بھی آن کیمرہ دکھانا ہے ان کو ایک کپ چائے دیں گے تب بھی آن کیمرہ دکھانا ہے مطلب کچھ بھی کرنا ہے نا آن کیمرہ دکھانا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں جو دل سے پیار ہوتا ہے نا اور پیار کیا جاتا ہے چاہے وہ اولاد سے ہو چاہے ماں باپ سے ہو وہ کیمرے کی محتاج نہیں ہوتی یوٹیوب کا محتاج نہیں ہوتا ہے یوٹیوب میں وہی چیزیں دکھایا جاتا جہاں سے ہمیں ویوز ملے پیسو کا چکر ہوتا ہے یہاں ایک بات میں کلیر کر دوں میں انکل جی کی کوئی تعریف نہیں کر رہی ہوں انکل جی کو میں نے دیکھ لیا ہے ان کی زبان میں سن چکی ہوں جب ان کی نواسی کی شادی ہو رہی تھی فاطمہ کی تب ان کی جو زبان تھی نا اتنا گندہ اس عمر میں وہ بول سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسی ورڈ ایسی الفاظ انکل جی کے مو سے نکلے گا تو انکل جی کی اس ٹائم کی وہ سب باتیں سن کر وہ گالیاں سن کر اس طرح کی باتیں سن کر ہم سوچ سکتے ہیں کہ انکل جی جوانی میں کیسے رہے ہوں گے اس عمر میں جو انسان اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے تو وہ جوانے میں پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں کرتا رہا ہوگا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے جو بڑے بزرگ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہم نے کبھی ان کو اس طرح کی ورڈ بولتے ہوئے سنا نہیں ہے کسی کے بارے میں یا گندی باتیں کرتے ہوئے نہیں سنا ہے مگر ان کا خاندان کو تو ہم نے دیکھا ہے تو ان کی خاندان میں شاید یہ سب چیزیں عام ہیں ایک دوسرے کی پیچھے بولنا، بہتان لگانا، تحمد لگانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے چلیے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں بڑی باجی کے اوپر بڑی باجی کا تھمنیل دیکھا تھمنیل میں لکھا ہوا تھا کہ چاچو کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا بڑی باجی کا یہ کہنا ہے کہ رات کو زخم دیکھ کر وہ در گئی تھی مطلب انکل جی کا پاؤں کا حالت اتنا خراب تھا کہ بڑی باجی در گئی تھی بڑی باجی کا جو اجگر ہے اس کو میں ایک پرسنٹ بھی پسند نہیں کرتے ہوں مجھے بہت ہی گندہ انسان لگتا ہے وہ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ انکل جی کے پاؤں میں سراخ ہو گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس عمر میں پاؤں کے اندر سراخ لے کر وہ انسان کس تکلیف میں اور کس عذیت میں چل پھر رہا تھا اچھا جو یہ ہائی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بہت کیارفل رہنا ہوتا ہے بہت ہی ڈینجرس چیز ہے یہ شگر کی بیماری آن ٹائم ان کو کھانا پینا لینا ہوتا ہے ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے ان کے لئے زیادہ دیر بھوکا رہنا بھی صحیح نہیں ہے پاکستان میں تو ان کا وہ حال تھا جب تارہ کے پاس رہتے تھے تو میرے خان میں آن ٹائم ان کو کھانا پینا فروٹس ہر چیز ٹائم پہ مل رہا تھا لیکن جیسے ہی ویلے جاتے تھے ان کی حالت کتنی بری ہو جاتی تھی کتنا وہ ڈاؤن ہو جاتے تھے وہ ہمیں خود بھی نظر آتا تھا مطلب ویلے جانے کے بعد ان کا کھانا پینا روٹین ہر وہ چیز ڈسٹرب ہو جاتی تھی وہ ان کی فیس سے نظر آتا تھا کہ وہ انسان تکلیف میں ہے یہ نجو جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کیا اس کا فرض نہیں تھا یہ سب کی دو قدم کی فاصلے میں میرا باپ رہتا ہے اس کو شگر کا پرابلم ہے ٹائم پر اس کو بریکفاسٹ دے دوں ٹائم پر کھانا دے دوں تین وقت کا ہی تو مسئلہ ہوتا ہے نا زیادہ سب سے زیادہ تین وقت کا ہی ہے بریکفاسٹ ہو گیا لنچ ہو گیا ڈینر ہو گیا مطلب ان کے تین بچے ان کے آس پاس ہی رہتے تھے کوئی اتنا دور دور نہیں تھا چاہے وہ آئیشہ ہو نجو تو چلو گھر کے پاس تھی آئیشہ بھی کوئی دور نہیں تھی لیکن کیوں ان کے بچوں نے ان کا خیال نہیں کیا مطلب پاؤں اس حد تک کیوں گیا جیسے چھوٹی بڑی باجی کہہ رہی یہ کہ پاؤں کی انگلیوں میں بھی سراخ ہے اجگر کہہ رہا ہے پاؤں کے نیچے سراخ ہے تو اس حد تک انکل جی کیوں پہنچ گئے ہیں اور وہ سللو سللو صرف بڑی بڑی باتیں کرتا ہے سللو کہتا ہے میں جے تو یوٹیوب میں پیسے نہیں چاہیے میں فیملی میٹر یوٹیوب میں نہیں لے کر آتا ہوں حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی پورا پورا فیملی میٹر ڈسکس کرتا ہے یوٹیوب میں بیٹھ مطلب پیسے بھی انہوں نے کمانا ہے اور اپنا سر بھی اچھا رکھنا ہے کہ نہیں ہمیں تو یوٹیوب سے پیسے نہیں چاہیے تو تم لوگ یوٹیوب میں کر کیا رہے ہو اتنے ٹائم سے سللو نہیں آرہا تھا انکل جی کے پاس آپس میں ان کی لڑائیاں تھی نرازگی تھی لاسٹ مومنٹ میں جب ان کو سعودیہ جانا تھا اس سے پہلے سللو کہیں سے اچھا بیٹا بن کر آ گیا اور باپ کے ساتھ پیار دکھا دیا یہ ہیں ان کی مطلب کے رشتے مطلب آئیشہ تھی نجو تھی سلو تھا سب تھے لیکن والد کا حال اتنا برا ہے اور اسی برے حال میں زخمی حالت میں وہ سعودیہ پہنچ گئے ہیں خیر آپ تو بڑی باجی کے پاس اجگر کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے الحمدللہ امید ہے کہ اپنے والد کا اچھا سے اچھا ٹریٹمنٹ کروائیں گے اور ٹریٹمنٹ میں بلکل لیٹ نہ کروائے کیونکہ یہ شگر کے مریض ہے یہ زخم بڑھتے بڑھتے کوئی اور بہت بڑا مصیبت نہ ہو جائے کیونکہ ڈائیابیٹیز کی پیشنٹ کو گینگرین یہ وہ بہت سارے بیماریاں لگ جاتی ہیں پھر ہاتھ پاؤں یہ سب کاٹنا پڑتا ہے یہ سب کرنا پڑتا ہے تو اس سے پہلے کہ انکل جی کے ساتھ کچھ برا ہو آپ لوگ پلیز 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 فوراں ان کا اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ کرائیں میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی بڑی باجی کل آٹس بنا کے انکل جی کو دے رہی تھی بہت اچھی باتیں لیکن ان سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی خود سمجھدار ہے لیکن بڑی باجی پلیز فول فیٹ ملک میں ان کو آٹس بنا کر مت دیجئے گا سکمڈ ملک ملتا ہے اور ڈاکٹر بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں جو ڈائیابیٹیز کی پیشنٹ ہوتا ہے نا اس کو فول فیٹ ملک نہیں دیا جاتا ہے ان کو سکمڈ ملک دیا جاتا ہے تو آپ وہاں آسانی سے آپ کو مطلب مل جائے گا وہ ملک لاکے ان کو ضرور دیا کریں آٹس بنا کر اور کھانے پینے میں ان کا اتنا خیال کریں کہ ان کو زیادہ آئلی فوڈ سپائسی فوڈ فرائیڈ فوڈ یہ سب مت دیا کریں تھوڑا سا کھانا ان کے لئے الگ بنا دیا کریں دوبارہ بات کرتے ہیں نجو کی باری میں نجو کو تو زمین کی لڑائی سے فرصت نہیں ہے اس کو تو زمین جائدہ نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ اس کو اتنا فرصت نہیں تھا کہ اس کے اب باپ کس حال میں دیکھ سکے اور جب میمار باپ آپ سب نے دیکھا ہوگا بیٹ پہ تڑپ رہتے ہیں شگر کی ویسے ایک دفعہ انکل جی تو طبیعت ان کی انیزی تھی شوٹ کر رہی تھی نجو شوٹ کر رہی تھی کیونکہ نجو اپنے بھائی بہنوں سے تو بات کرتی نہیں ہے نہ ان سے کال پہ بات ہوتی ہے تو بیچاری بلوگ شوٹ کر کے اپلوڈ کرنا چاہتی تھی اپلوڈ کیا اس نے اپلوڈ کیا اسی حال میں اس کو شرم نہیں آئی کہ باپ میرا بیمار ہے تڑپ رہے بیٹ پہ چیخ رہے چلا رہا اور میں اس ٹائم پہ شوٹ کر رہی ہوں اگر ایک پرائے انسان کو بھی ہم اس حالت میں دیکھنے نہ تڑپتا چیختا ہوا کیا اس ٹائم پہ ہم موبائل اٹھا کے شوٹ کریں گے ہماری انسانیت یہ چیز گوارہ کرے گی یہ تو ان کی بیٹی تھی اچھا یہ سب ڈراما کر کے بھی نجو کے دل کو تھنڈک نہیں پہنچی سکون نہیں پہنچا رات کے اندھیرے میں پہنچ گئی اپنے سستہ نشا کرنے والے شوہر کو لے کر انکل جی کی گھر میں وہاں جا کر اس کا شوہر نے کیا حال کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سلو نے وہ ویڈیو شوٹ کر کے اپلوڈ کیا تھا کہ کتنا گندہ گندہ زبان وہ استعمال کر رہا تھا جانور لگ رہا تھا وہ انسان تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہیں سے سگا باپ تھا اس کا اور اس کا شوہر جا کے اس طرح حرکتیں کر رہا ہے اور دوسرے دن ویڈیو بنا کر اپنے ہی باپ کے خلاف گواہی دے رہی ہے کہ جب ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو گاری دیا جائے گا تو پھر بیٹا کیسے برداشت کرے گا اتنی جھوٹی عورت ہے یہ جس طرح اس نے اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے نا یقین نہیں آتا ہے کہ ایک بیٹی اس طرح کر بھی سکتی ہے اور اس کی بچیاں اس کی جو ماشاللہ اتنی بیٹیاں ہیں وہ کیا دیکھ رہی ہے کیا سیکھ رہی ہے یہی سب چیزیں سیکھ رہی ہیں نا کل کو جب یہ بڑھی ہوگی نا اس کے پاس بھی کوئی سہارا نہیں ہوگا اس کی اولاد بھی اس کو ایسے ہی دھتکاریں گے ایسے ہی زلیل کریں گے کیونکہ وہ بچپن سے یہی چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں سیکھتے آ رہے ہیں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا اور ایک ہی بیٹا ہے عمر اس کا اس کو تو اس نے کیسے بنا رکھا ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے نہ اس نے پڑھائی لکھائی کروایا نہ کچھ کروایا اور ایکسکیوز کیا دیا کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں ایک سسٹر کا میرے پاس میسیج آیا کہ انکل جی کی اس حالت کی ذمہ دار تارہ ہے تارہ چاہتی تو انکل جی کا اچھا سے اچھا ٹریٹمنٹ کرا سکتی تھی کیونکہ تارہ کے پاس بہت پیسہ ہے بڑے سے بڑے ہسپیٹل ان کو لے کر جا سکتی تھی بلکل صحیح ہے آپ کی بات میری سسٹر لیکن انکل جی کیا تارہ کی ذمہ داری ہے کیا تارہ کی ریسپونسیبیلٹی ہے انکل جی کہ اپنے بچے اتنے جوان ہیں سارے بڑے بڑے ہیں کوئی سعودیہ میں رہ کے پیسے کمار ہے کوئی پاکستان میں رہ کے اچھے خاصے یہ لوگ آنڈ کر رہے ہیں تو کیا تارہ ان کی ذمہ داری ہے تارہ اپنی ماں کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے نا تو تارہ کو ہم اس جگہ پر ریسپونسیبل نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ انکل جی کی بچے خود اچھے خاصے کمار ہیں اور انکل جی ویلیج میں رہتے تھے اگر انکل جی تارہ کے پاس جا کے وہاں اسلام آباد میں رہتے تو مجھے یقین ہے تارہ ان کا ٹریٹمنٹ کرواتی تو میری پیاری بہین بات کو سمجھا کریں میں حق کی بات کر رہی ہوں میں یہاں تارہ کی تعریفوں کا پل نہیں بان رہی ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ انکل جی جو ہے وہ تارہ کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ انکل جی کے اپنے بچے سارے بڑے ہیں سارے کمانے والے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کا خیال کرے جب جب وہ تارہ کے پاس رہے ہیں جب بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اس کے شوہر بھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہے ٹریٹمنٹ کرایا جو چیز ہمیں یوٹیوب میں نظر آیا میں وہ باتیں کر رہی ہوں اگر اس کے پاس ہوتے تو ایک الگ بات ہوتی لیکن یہ ویلیج میں رہتے ہیں تو ان کے بچوں کا کام تھا جو بچے پاس ہے وہ ان کا علاج کرائے ان کا خیال کرے اور جب جب تارہ کے پاس انکل رہے ہیں ہمیشہ ان کو ہم نے خوش دیکھا ہے اور فریش دیکھا ہے لیکن جیسے ہی اپنے بچوں کے پاس آتے ہیں ان کی حالت جو ہے نا بلکل بگڑ جاتی ہے میرے خال سے اس بار انکل جی کو اچھا خاصہ سبق مل گیا ہوگا کہ میں بیمار رہتا ہوں اور میرے دیکھ بال کے لئے کوئی نہیں ہے تو اپنے بہو بیٹے کے پاس سکون سے رہے عبادت کریں نماز پڑھیں یہی عمر ہے آپ کی بلوگنگ نہیں بھی کریں گے چلے گا بلوگنگ چلو شوکیاب اگر کرتے ہیں تو کریں نہ بھی کریں گے تو چلے گا آپ کی بہو بیٹے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آپ کو آرام سے سکون سے رکھ سکتے ہیں آپ کا علاج بھی کروا سکتے ہیں اور آپ کی بیوی کو اگر دل ہوا تو وہ سعودیہ جائیں گے آپ سے ملاقات کرنے کے لئے اس عمر میں آپ کو سکون سے جینے کی ضرورت ہے کوئی کسی کو زبردستی نہ کہیں بھیج سکتا ہے نہ کہیں رکھ سکتا ہے سب کی اپنی اپنی مرضی ہے آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور رہی انکل جی کے بعد دیکھیں وہ جیسے بھی اچھے ہیں برے ہیں جو بھی تھے جوانی میں جیسے بھی تھے یا بھی بھی جو بھی کر رہے ہیں ہے تو بزرگ انسان ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے جوان لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے یہ تو بہت ایجٹ ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت کرے آمین یا رب العالمین ان کو لمبی زندگی دے صحت دے آمین سمم آمین آپ لوگ بھی ضرور دعا کیجئے گا ہمارا کام ہے ان کے لئے دعا کرنا کیونکہ ہماری اپنی بھی اولادیں ہم نے بھی ایک دن بلکل بڑا ضعیف ہو جانا ہے تب ہمارے ساتھ کیا ہوگا نہیں ہوگا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا زندگی موت کا مالک اللہ ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے نماز پڑھا کیجئے کا نماز ہم پر فرض ہے چلتی ہو دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ